جمعیت علماء اسلام کے زیر احتمام آزاد ہی مارچ کے سلسلے میں پنجاب سندھ اور بروتستان میں صوبوں میں پلان بی پر عمل درامت آج سے ہوگا خیر پختنقہ میں پلان بی پر عمل درامت کل سے ہوگا بات کریں گے عثمان خان سے عثمان خان بتائے گا پلان بی تو بنا لیا گیا اس پر عمل درامت کب سے ہوگا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس عثمان خان سے ہم جانیں گے آپ کو بتائیں جمعیت علماء السلام کے زیر تمام آزادی مارچ کے سلسلے میں پنجاب سندھ اور بلوتستان میں صوبوں میں پلان بی پر عمل درامت آج سے ہونا ہے مرانا فضل الرحمان نے گریشتہ رات جو ہے یہ اعلان کیا کہ پلان بی بنا لیا گیا ہے اور ملک بھر میں اہم شہرائیں جو ہیں وہ بند کی جائیں گی اور اس کے بعد ہی یہاں سے جو کافلے ہیں وہ پلان بی کی طرف روانہ ہوں گے تو یہ ایسا کہنا تھا مرانا فضل الرحمان کا اور اب اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ آج جو ہے جیسے پلان بی کا اعلان ہوتا ہے عمل درامت کا تو تبھی جو ہے ازادی مارچ کے حوالے سے کیا پیشتف ہوتی ہے وہ بھی بات سامنے آ جائے گی عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں عثمان خان پلان بی بنا لیا گیا ہے تفصیلات کیا ہیں اس پر عمل درامت کب سے ہونا ہے یہ بالکل عبوزر جیوائی کا پلان اے جاری ہے اور جیوائی نے پلان بی بھی مرتب کر لیا ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہے درائے کے مطابق پلان بی پر عمل درامت آج سے شروع ہوگا اور پاکستان کے چاروں سوہوں میں جو ہے پلان بی میں سے تین سوہوں پر آج عمل درامت شروع ہوگا جن میں اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی سب سے پہرے بات کرتے ہیں پنجاب میں راولپنڈی اور اسلامباد کا مقام چھتیس نمبر جو ہے وہ آج بند کر دیا جائے گا دوپہر دو بجے کے خریف چھتیس نمبر سے راولپنڈی اسلامباد کا راستہ ملکھتا ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ موٹر وے اور ائرپورٹ کی طرف سے جانے والے راستے بھی بند ہو جائیں گے اس کے ساتھ اگرم سن کی بات کرے تو سن میں پہلے مرنے پر جہکاباد کے مقام پر جو ہے وہ اتجاجی دھرنا دیا جائے گا اور اس کے ساتھ اگرم بات کرے تو کوئٹہ سے تراشی جانے والا جو راستہ ہے خوزدار کے مقام سے اس کو بند کر دیا جائے گا جو ہے وہ آج ہی بیک وقت جو ہے وہ اتجاجی مظاہریں ہو گیا اور اس کے بعد دوامی پر اتجاجی دھرنا دے دیا جائے گا اور خیبر پختلخواہ کے ساتھ اگرم بات کرے تو ضرائع سے مطابق خیبر پختلخواہ کو کل سے بند کیا جائے گا پلین بی پر خیبر پختلخواہ میں کل عمل رامل ہوگا خیبر پختلخواہ کے اب تک چار مقامات کو فائنل کیا جائے گا جن پر اتجاجی دھرنا دیا جائے گا جن پر ہم بات کرے سب سے پہلے نوشہرہ میں جو ہے وہ اتجازی دھرنا دیا جائے گا اس کے بعد اندر سائزے کو بنو کے مقام سے بند کیا جائے گا اور ساتھی زیادہ جو بڑی اہم شاہرہ ہے اسمان جیساں آپ بتا رہے ہیں کہ تمام پلان جو ہے بھی بنا لیا گیا ہے کہاں پر کس جگہ پر دھنے دینے ہیں کونسی بلوک کرنی ہے یہ پلان بنا لیا گیا ہے ملانا نے گشتہ رات کہا کہ جیسے پلان بھی کا اعلان ہوگا تو کافلے اس جانب روانہ ہو جائیں گے جہاں پر اس وقت موجود ہیں ازادی مارچ میں تو کیا پھر یہاں پر جو تمام کارکرانیں وہ چلے جائیں گے یا پھر ابھی یہی پر رکیں گے ابوزر ابھی تک جو پلان بھی ہے کہ شراکہ ہوں گے وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہوں گے پلان بھی کے لیے ایک الگ حکمت علیہ بنائی گی ہے کچھ سے مداران کو جو ہے وہ اپنے اپنے صوبوں میں بھیج دیا جائے گا اور وہ اپنے پلان بھی پر عمل درامت کریں گے جیسے ہی پلان بھی مکمل ہوگا پلان بھی پر عمل درامت مکمل ہو جائے گا تو ازادی مارچ میں شریک کارکران کو وہاں پر جانے کے حکمات دی جائیں گے پلان اے میں موجود کارکران اس تک تک جو ہے یہاں پر بیٹھے رہیں گے جب تک پلان بھی مکمل نہیں ہوگا کیونکہ جی ایوائی کی گزشتہ اجلاد میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا پلان بھی کی صورت میں اگر حکومت طاقت کا استعمال کرے گی پولیس یا انتظامیوں کی زور پر طاقت کا استعمال کرے گی تو پلان اے کے جو موجود شرکا ہے پشافر مون پر وہ ڈی چوب کا رخ کریں گے اس لیے البتہ پلان اے کے جو پشافر مون کے شرکا ہے وہ اپنی جگہ پر ہی موجود رہیں گے جیسی پلان بھی مکمل ہوگا تمام تر لوگ پاکستان کی اہم قومیوں تجارتی شہر آئے بند کر لیں گے تو پلان اے کی شرکا اپنے اپنے صورت میں جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ عثمان آپ ہمیں آگاہ کرتے پلان بھی اور پلان اے کے حوالے سے